تو میرے بھرگو دوستو توجہ کرنا فیصلہ ہو گیا قرآن دی اندر میرے اللہ نے ابو بکر نو صدیق کا کھیا پیدائش دے وقت ہاتھ فے غیبی چونی داما آن دیا نے اے پیاری اللہ تعالی دیئے بندیئے تیرے شکم دی اندر صدیقے نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ صدیق کہہ کے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے سیابا نے صدیق کہہ کے ارشاد فرمایا حضرت امام پاکر نے تن مرتبہ صدیق 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 ارشاد فرمایا ساری امت حضرت ابو بکر نو صدیق کہہ کے پکار دیئے یارو اللہ تعالی دے قرآن دیئے جڑی پنجویں سپارے دی میں آیت پڑیئے اے دی ترتیب دس رئیے قرآن دی آیت دی ترتیب دس رئیے نبیاں تو بعد صدیقان دا مقام نبیاں تو بعد صدیقان دی شان نبیاں تو بعد صدیقان والا درجہ تے جنوں اللہ وی صدیق آکھے مدینے والے پیارے مصطفیٰ وی صدیق آکھن نبی پاک علیہ السلام دی اہلِ بیعت وی صدیق آکھے ساری دی ساری امت وی صدیق آکھے پھر قرآن دی ترتیب دے مطابق مننا پائے گا نبیاں تو بعد رسول اللہ تو بعد ساری کائنات وی چون افضل حضرت ابو بکر صدیق نے پھر مننا پائے گا یہ تو سارے صدیقان دینے پہ اللہ بھی نبی پاک علیہ السلام بھی امت بھی اہلِ بیعت بھی سیابہ بھی پھر مننا پائے گا اے جو قرآن دی ترتیب ہے نا نبی تے صدیق دے درمیان کوئی ہندا کوئی نہیں ہندا نبیاں تو فوراً بعد صدیقان دا مقام کنین دلیلہ ہو گئی ہیں دو ہو گئی ہیں دو ہو گئی ہیں ایک کو لایستوی علی آیت سورہ الحدید دی اور ایک کو سورہ انیسا دی آیت تجاکھو تے برادرِ آلہ حضرت آلہ حضرت چھوٹے پر آدھا میں نے ایک شیر یاد آ لیا برادرِ آلہ حضرت مولانا حسن رضا خان تائیدارِ بریلی رحمت اللہ لے تے چھوٹے بھائی آپ نے پوری منقبت لکھی ہے مگر شیر پڑھنا چاہنا اے نعرہ لگاؤت ہی میں پیش کرانا حضرت مولانا حسن رضا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ لے برادرِ آلہ حضرت رل کے ناز پڑھن دی کوشش کرنا رل کے پڑھن دی کوشش کرنا حضرت مولانا حسن رضا خان بریلی رحمت اللہ فرمان دینے رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو آلم سے رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو آلم سے رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو آلم سے یہ آلم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ آلم میں ہے کس کا مرتبہ تبا سیدی اے میں مرتبہ تک پڑھنا ہے اگر صدیق اکبر کا تو ہی ذرا بلان دوازنال پڑھ لو تو میں کہنا حیدر حیدر ہو جائے گی مل کے کہلو نا یہ آلم میں ہے کس کا مرتبہ سیدی یہ آلم ہے کس کا مرتبہ سیدی یہ آلم سیدی میں ہے کس کا مرتبہ یہ آلم میں یہ آلم میں ہے کس کا مرتبہ سیدی کہ اکبر مرتبہ یہ آلم میں ہے کس کا مرتبہ سیدی اگر نظرانہ اقیدت پیش کردیاں ہویاں مولونا حسن رضا خانبریلوی رحمت اللہ لے آپ عرض کردینے گدا 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 سمجھ دیو نا منگنا لا منگتا گدا گدا سیدی گدا سیدی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے جڑا سیدی کے اکبر دا ہو جائے نا انہا دا منگتا بڑھ جائے اللہ پھر انہوں بھی فضیلت شانہ تا کر چھڑ دے سمجھ دے سمجھ دے گداشیدی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے اگ اپنی عقیدت اپنی محبت اظہار کر دیا فرماد نے خدا کے فضل سے میں ہوں گداشیدی کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گداشیدی باقی بھی نہ رل کے پڑھو جڑے نقش بندی نے نقش بندی اپنے نقش بندی گھوندہ ذرا زوق پورا کرو اظہار تکرو رل کے پڑھو نہ خدا کے فضل سے میں ہوں گداشیدی کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں خدا کے فضل سے میں ہوں گداشیدی کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں خدا کے فضل سے میں ہوں خدا کے فضل سے میں ہوں قرآن ہی چھوڑا ہوں نے تیسری دیل میں لگا پیش کرنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے کلمہ پڑھ لیا حج امیہ دی قیدت سن کلمہ پڑھ لیا انہوں پتہ لگا نا بلال مسلمان ہو گئے انہیں مارنا شروع کیتا مارنا شروع کیتا جلدے ہوئے کوئلیاں دینا لٹا دینا حضرت بلال حضرت بلال دے جسم دی چربی پگل پگل کے کوئلیاں نو بجا دیں دینا انہ تشدد کرنا انہ مارنا حضرت بلال نے ایک کوئی عوال احد 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 اللہ اکوئی تتیریت لٹانا بڑے بڑا ظلم کرنا اکبری نبی پا کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیاہ بچ بیہ کے تشریف فرما ہو کہ سرکار نے فرمایا ہوئے میرے بلال دا بھی تو کچھ کرو نا اللہ دے ناہتیں مارے ہی کھائی جاندہ ہے میرے ناہتیں مارے ہی کھائی جاندہ ہے اوہ دا کچھ کرو نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو سونے ہا میں توڑے بلال نو خرید کے لئے ہونگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو آئے آپ نے فرمایا اے کی کرنا ہے مارتا ہے تنو شرم نہیں ہوندی تنو ترس نہیں ہوندہ امیہ کین لگا تنو ترس ہوندہ ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جی میں نواندہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو لے جا خرید لے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے رشاد فرمایا کی مل لیں گا بلال دا انہیں یا کیا پنجی ازار آپ نے دیتا کہنا ٹھرو ٹھرو نالو جڑا توڑا بڑا کار آمد غلام ہے نا جنہیں توڑا سارا کاروبار سامنے ہیں وہ غلام ہی منو دیو بڑا سمیدار غلام ہے تو اے لے جاؤ اومن دے دیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے غلام ہی دیتا حضرت ابو وقر نو لے کے چلے نا تو میں یہ پچھواندہ ہے آجی تھے میں ابو وقر نو لٹ لے ابو وقر نو آج میں لٹ لے ابو وقر نو پتہ نہیں لگا ایک مارا جی عام دیا غلام لے چلے پہہ بھی دے چلے ادھے بدلے سمیدار غلام ہی دے چلے انہوں تو میں لٹ لے آپ نے فرمایا تے نو میرے بلال دی قدردہ ہی نہیں بتا تو میں نو نہیں لٹ لیا میں تے نو لٹ کے لیا چلنا حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے رشاد فرمایا اے کافرہ بھئی مانا سن لے آج اگر تو ابو وقر دا سارا مال منگ لیندہ سارے غلام تے ساریاں لونڈیاں منگ لیندہ میں سارا پیسہ بھی تے نو دے دیندہ سارے غلام تے ساریاں لونڈیاں تے نو دے دیندہ پر بلال نو ہر حال دے جنال لے کے جاندہ اے کاش تے میرے کو سارا کچھ بھی مانگ دا بلال دی قیمت ہے میں سارا کچھ دے کے بلال لے جانا سی ترے کو سرکار دی بارگاہ چاہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میرا بھی سب والا بے چاہے اے ابو وقر میرا بھی سب والا بے چاہے حضرت ابو وقر صدیق نے عرض کی تھی سونے ہاں میں بھی تو اٹھا میرا مال بھی تو اٹھا aste میں اللہ دی راچ بلالوں ازاد کرنا حق تے سی چونکہ خرید کیلئے اندہ سی انہوں غلام منگ ہوئی رکھ دے پیسے دیتے سندھ پر چونکہ سرکار دی وجہ تو دیتے سندھ سرکار الاشق دی وجہ تو محبت دی وجہ تو فرمایا نہیں بلالوں میں ازاد کر دیت جو ادھا جی کرے کر دا پھر اے ازادے آئی تو یہ دنہیں گئی لوگہ گے نو کئی لوگ کا نے کہنا شروع کیتا ہوں نہ کیا بلال نے نہ کوئی نہ کوئی احسان کیتا ہوں ٹاں ہی ابو بکر تائیں تھی ابو بکر نے اینا منگل خریدی انہوں پہائے دیتے ایک غلام بھی دیتا بدلے ضرور کوئی نہ کوئی گل ابو بکر اتے کوئی نہ کوئی بلال نے احسان ضرور کیتا ہوں نااااااااا جس احسان تھی وجہ تو انہوں خریدے ابو بکر گل سمجھ آگئے جدا اطراز ہویا ہونہ تھی بہی ضرور انہیں حضرت بلال نے حضرت ابو بکر ہوتے احسان کیتا ہونے تاہی تھی ابو بکر نے ایڈنے پہہ دیتے تے نال چٹا غلام بھی دیتا سمیدار غلام دیتا تے بلالوں ازاد کرے ایک ہو نا کوئی احسان ہے جہ دونہ نے انیاں گلہ کیتی ہیں نا تے اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ہو دی سخاوت عابدی شان نے عطا دے خلاف سن ادا جواب نبی پاک علیہ السلام نے نہیں میرے اللہ نے عرشتو پیجے ہے